جی اسلام علیکم فرینڈز امید کرتوں کہ سب دوست خیریت سی ہوں گے آج آپ کے سامنے لائیں جناب یہ ہے کے یو بینڈ فیڈ ڈھانن امپورٹڈ ہے اور یہ کس کے اوپر یوز ہوتا ہے جو ڈش کے اوپر تو یوز ہوتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے اور یہ سپیشل ان ڈشوں کے لیے ہے جو آج کل فلیٹ میں تیار ہو رہی ہیں سپیشل جیسے محمود بھائی ہیں نیب بھائی ہیں اور ایک ہمارے پیارے بھائی ہیں ریزوان بھائی وہ یہ ڈشیں بنا رہے ہیں جن کے اوپر تین راڈ لگتے ہیں ان کے لیے یہ سپیشل استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کے ڈریکٹ اندر آپ اپنی کیو بینڈ کی ایلن بھی لگا لیں وہ ڈش بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے اس کے اوپر یہ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں جی میرے ساڑھے آڈ فوٹ کی ڈش ہے ایک راڈ اس کا یہ ہے دوسرا راڈ ہو گیا اور یہ تیسرا راڈ ہو گیا اور اس کے اوپر تین راڈ ہیں چوتھ راڈ کوئی نہیں ہے اب اسی سسٹم سے یہ بنا ہوا ہے میرے بھائی اس کے بھی دیکھیں تین کونے انہوں نے بنائے ہوئے ایک دو اور یہ تین اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے آپ نے ڈش کے اوپر وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اندر ایلن بھی کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلیں جی ویڈیو تھوڑا سی پاس کرتا ہوں میں اس کی سیٹنگ کر لوں اور اس کے اندر ایلن بھی بغیرہ لگا کے آپ کو دکھاؤں گا جی فرینڈ یہ میں نے اس کے اوپر تیٹ کر دیا جناب اصل میں تو یہ اس کے جو تین کونے بنے ہوئے ہیں یہاں تک میرا انداز آیا یہ جو ہے چیز بنی ہوئی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کے اندر آنے چاہیے مطلب نیچے والی سیڈ پہ اب یہ نیچے والی سیڈ پہ نہیں آئے کیونکہ یہ تھوڑے سے سیڈ سے بڑے ہیں اس سیڈ میں نہیں آتے تو یہ اگر اس کے ہونا برابر اس کے اندر آ جائیں پھر فیٹنگ بڑی زبردست ہو جاتی ہے یہ تینوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ کناری بنی ہوئی ہے اس کناری کے اندر یہ چیز آنی چاہیے یہ والی بہرحال یہ جب بھی آپ بنوائیں اس کا سیہ تھوڑا سب مطلب یہ چڑھائی ہے اس کو آپ کام کروالیں اس کے اندر آیا جائے گی اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹیٹ کر دینا ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے اب ایلن بی کے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر لگانی ہے جی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی یہ اس کے تین چار کلپ بنے ہوئے ہیں ایک طرف سے آپ نے ٹیٹ کر دینا دوسری طرف سے آپ نے اپنا یہ جو نٹ نکال لینا سیڈ پہ کر دیں اس کو بھی سیڈ پہ کر دیں ٹھیک ہے یہ سیڈ پہ ہو گئی یہ ایلن بی پکڑا نا یہ ایلن بی پکڑا ہو ٹھیک ہے جی ایلن بی آپ اس کو یہاں سے بھی گزار سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے بھی آپ ایلن بی در سے گزار سے گزار سکتے ہیں جناب بڑے آرام سے اور اس کا ایک کلپ آپ نے کیونکہ ہاتھ میں رہ کے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو رہنمائی کروں گا ایک کلپ ادھر لگائیں دو نیچے آگئے اور دو آپ کے یہاں پہ اوپر آگئے دو کلپ پر یہ دیکھیں یہ ہوگی اب کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آپ لگا دیں اس کا نٹ اور اس کو کار دیں جی اس کے اوپر ٹیٹ یہاں پہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے چیلنج ہو گیا یہ ہوگیا جناب یہ دیکھیں آپ کے ایلن بی جناب ایسے فکس ہو گئی بلکل ایک وال برابر اس کے اندر لچک نہیں ہے جب یہ آپ ٹیٹ کریں گے جہاں آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے ایلن بی یہاں پہ رکھنی ہے یہ دیکھیں اب کافی زور سے میں اس کو آپ ڈاؤن کر رہا ہوں نہیں ہو رہی یہ ہے دوسری طرح بھی اس کا لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے اپنی ضرورت کی مطابق تھوڑا سا ٹیٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ کی ضرورت ہو یہ ایلن بھی آپ کے اس کے اندر فکس ہو گئی یہ دیکھیں کوئی یہ زیادہ مطلب زور تو لگائیں گے زیاری بات ہے جتنی یہاں پہ آپ نے ٹیٹ کرنی ہے یہ ٹیٹ ہو جائے گی آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیفٹ وائٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ کو تار بھی لگا کے سگنل بھی چیک کر آ دیتا ہوں یہ میری ہارڈ بارڈ پہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈیش میں نے بھائی سپیشل بنوائی ہارڈ بارڈ کے لیے ہے آج کل ہارڈ بارڈ کے بڑے چرچے ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ دوستوں کے ساتھ جو یہاں پہ میں نے تار بھی لگا لیا ہے فینڈر بھی آن کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جس کے اوپر سگنل وغیرہ بھی یہ فینڈر ہمارا آن ہو گیا اور یہ فیڈھارن اگر کسی بھائی کو چاہیے اوکیو بینڈ کا ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مل لیا گا یہ دیکھیں جی یہ ہمارے سگنل بھی آ گئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ ایلن بھی لگانی ہے اور ہارڈ بارڈ میں میں شدائی ہوں اس ٹی پی کا بار پانچ انتالی کا لاب نیچر اس پر آتا ہے وہ تو خیر سیٹن کریں گے تو اب اس کا اور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ایلن بھی اوپر لگی گئی یہ نیچے آ گئی مطلب یہ ہو گئی آپ ڈاؤن ہمارا یہاں پہ اس کو کرے ٹیٹ یہ کہنے جناب لیفٹ رائٹ ہو گئے یہ دیکھیں بڑی مزے کی چیز ہے جناب جن دوستوں کے پاس یہ ڈشیں سپیشل بنی ہوئی ہیں ان کے لئے یہ بہی یہ بیسٹ ہے باقی جو ہیں ان کے اوپر آپ لگائیں نہ لگائیں ان کا فیدہ کوئی نہیں ہے یہ آپ ٹوٹل سیٹنگ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے ایلن بھی کی ان راڈ کی یہ تین راڈ ہیں یہ ڈش ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستوں یہ انفارمیشن تھی چھوٹی سی یہ کیایو فیڈ ہارن سیٹ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا باقی بھی انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی ہوگی انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھنا جی خدا حافظ